اس نفس کی جب تک تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا طریقہ کار کیا ہے تربیت کا سب سے پہلے آپ اکلے بیٹھ کے نفس کے عیوب کی پہشان کیجئے کہ میرے اندر عیب کون کون ہم ہر روز روکر چیک کرنے کے لیے تو بیٹھتے ہیں کتنا بچا اور کتنا گیا لیکن چوبیس گھنٹوں میں دس منٹ نہیں نکالتے کہ میری اس وقت ایمانی قیفیت کیسی ہے میں کہاں کھڑا ہوں اگر ابھی موت آ جائے تو میرے اگلے حالات کیسے ہوں گے اس لیے علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے اچھے ڈاکٹر ہمیشہ ڈائیگنوز کرتے ہیں آپ بیٹھ کے اپنے نفس کے عیوب تلاش کریں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے جب عدل کی حکومت قائم کی تو کہا لوگ تو اپنی حکومتوں کو بلند کرنے کے جسوس بناتے ہیں میرا کوئی جسوس نہیں ہوگا ایک سب سے نیک آدمی کو کہا کہ تم جسوس ہو میرے اوپر لوگوں پر نہیں میرے اوپر میں آج کے بعد تمہیں جسوس مقرر کرتا ہوں تم نے نظر رکھنی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں جہاں بھی کوئی بات ہوئی فٹ مجھے بتانا ہے کہ سیدھی ہو جاؤ حیرانگی کی بات یہ ہے جس بندے کو اپنے نفس کے عیوب کی پہچان نہیں ہوتی ساری زندگی بیچارہ وہ چلتا پھڑتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتا کیونکہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ اور یہ اور یہ عیب میرے اندر ہے پھر اس کی اصلاح کے لیے اللہ اسے تعفیق بھی دے دیتے ہیں